اسلام علیکم بائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور ہم سب نئے یوٹیوبر کو کامیابی دے آج میں آپ کے ساتھ یہ چاک کے سائیڈ پر بارڈر لگانے کا طریقہ شیئر کروں گی اس کو آپ بارڈر یا فیشن پٹی بھی کہہ سکتے ہیں جو اس کے ساتھ چڑھ کے سائیڈ سائیڈ پر دیا جاتا ہے اس کی پرفیکٹ یہ نوپنا نیکہ طریقہ اور بہت آسانی سے ہم اسے لگا دیں گے پیپر پیسٹنگ کے بغیر لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے پہلے چاک کو جیسے سمپل فولڈ کرتے ہیں ایک ایک سلائیڈ لگا کر اس کو میں نے شیئرٹ کی چڑھائی کو اس کو فولڈ کر دیا ہوا ہے اب میں اس کی سائیڈ سے یہ جو بارڈر اترا ہے وہ لوں گی اس کو میں پریس کر لوں گی جتنی مجھے اس کی چڑھائی ہوگی میں اس کو دونوں سائیڈوں سے بٹھا کر تو ایسے پریس کر لوں گی اگر آپ کو اس سے بھی چھوٹا چاہیے تو آپ یہ اس کا جو سائیڈوں پہ جو بارڈر آ رہا ہے وہ بھی اندر کی طرف کر سکتے ہیں صرف اس کے یہ جو سرکل بنے ہوئے ہیں بس وہی لے لیں میں اسے پریس کر لوں گی اچھی طرح سے اس کے نیچے میں کوئی پیپر پیسٹنگ نہیں لگاؤں گی یہ میں نے اسے پریس کر لیا ہوا ہے جتنی میری چوب کی لمبائی ہے دونوں سائیڈوں سے تو میں تقریباً اسے چار انچ بڑھا کر لوں گی تاکہ یہ کم یا زیادہ نہ ہو جائے میں نے اس کا سینٹر کیا ہے سینٹر سے یہ نشان لگایا ہے اس کو فولڈ کر کے تو یہ دونوں طرف میں نے اس کو ایسے فولڈ کر دیا اور ایسے ہی ہم اس کی نوک بٹھا دیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو ایک دفعہ اور بتا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ لگانے کا طریقہ بہت آسان ہے اور ایک ہی سلائی کے ساتھ لگ جاتا ہے نہ آپ کو اس کے نیچے پیپر پیسٹنگ لگانے کی ضرورت ہے اگر آپ کو یہ نہ اچھا لگے تو آپ پھر اسے دگڑ کے اتار دیں اور آپ اپنی سیمپل شٹ تیار کر لیں یہ دیکھیں اس کو میں رکھوں گی جو ہم چاک کے نیچے لگاتے ہیں کپڑا کے ہمارا چاک نہ پھٹے اس کے ساتھ یہ ہمارا چاک بھی نہیں پھٹے گا اس کو تھوڑا سا ہم نیچے کر لیں گے اس کی ادھر سے ہم یہ سینٹر سے سلائیز کی شروع کریں گے لیکن یہاں سے ہم اس کو تھوڑا سا نیچے کریں گے تاکہ جیسے بعض اوقات وہ کھچاؤ کی وجہ سے ہمارے چاک پھٹ جاتے ہیں تو یہ بھی نہ ہو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ایسے آ جائے گا بلکل اب ہم اسے لگانا شروع کرتے ہیں بلکل اس کی سینٹر والی سلائیز جو ہم اس کو رکھ کے پہلے نیچے سے کپڑا نکال لیں اس کے اوپر ہم اس کی نوپ کو رکھیں گے سینٹر میں یہ جو ہماری کمر کی سلائی ہے چاکہ ایک طرف پہلے نئے دیکھنے والے میرے چینل کو جائیں اور جلدی سے سبسکرائب کر کے آئیں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنا آسانی سے آپ کو بتا سکوں سمجھا سکوں اتنا ہی اچھا ہے کیونکہ میں خود بھی آسانی سے سلائی کرنے کا شوق ہے مجھے زیادہ اور ذرا نیٹ نیٹ کر کے کرنے کا شوق ہے اسی لئے پھر میں آپ کو وہی طریقہ بتاتی ہوں جو میں خود کرتی ہوں یہ اس کے چاکے سائٹ پہ ساتھ ساتھ رکھ کے ہم اس کی یہ سلائی لگا دیں گے جب یہ میرا سوٹ تیار ہو جائے گا سلکے تو پھر میں آپ کو اس کی فل ڈیزائنگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ایک سلائی ہماری لگ گئی ہے اسی طرح ہم یہ دوسری سلائی بھی اوپر سے ہی لگا دیں گے تاکہ ہمارا کوئی جول نہ آئے ہم اسے نیچے سے بھی رکھ کے لگا سکتے تھے لیکن صرف یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اس میں کوئی جول نہ آئے اور کم زیادہ نہ ہو ہمارا دونوں طرف ایک جیسا ہی آ جائے یہ میں نے دونوں سلائیاں اپنی کمپلیٹ کر لی ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گی بے شک آپ اسے نیچے سے بھی شروع کر سکتے ہیں سلائی کو یہ دیکھیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسے ہمارا آ جائے گا اور پھٹنے سے بھی ہمارا یہ سائیڈ سے جو اکثر لوگوں کی شیٹیں پھٹ جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ پھٹنے سے بھی بچ جائے گا اور ہمیں ایکسٹرہ کپڑا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب ہم اسے نیچے سے بھی شروع کر سکتے تھے لیکن میں اوپر سے ہی اسے شروع کروں گی تاکہ اس میں اگر کوئی بل وغیرہ ہے یا جولائے وہ پھر نہ آسکے اس کو ایک طرح ایک جیسا بلکل سیٹ کر کے آپ نے اس کی سلائیڈ لگانی ہے یہ نئے سیکھنے والوں کے لیے بہت ایسی ہے میں نے طریقہ بتایا باقی آپ اسے ایک ہی سلائی کے ساتھ شروع کر کے بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی آسانی سے بلکل یہ بکرم کے بغیر لگا لیا ہے ہم نے کچھ لوگ اس کو بکرم کے ساتھ لگاتے ہیں پھر وہ کڑے کڑے سے چاک کڑے کڑے سے اچھے نہیں لگتے اکڑ جاتا ہے وہ کپڑا اسی لیے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ اس سیمپل کپڑے کو پریس کریں اور کر کے تو اس کو ایسے ہی لگا لیں ایسے بھی بہت اچھا لگ جاتا ہے نیٹ اور نفاست سے لگ جاتا ہے کپڑے کو جتنا آپ پریس کر کے سلائی کریں گی اتنی ہی زیادہ نیٹ نسا آپ کے ہاتھ میں آئے گی کوشش کیا کریں گے کپڑے کو ہم نیٹ نیٹ کر کے لگائیں سلائی اور نیٹ سلائی ہو تاکہ دیکھنے بھی اچھا لگے اور پیانا ہوا بھی اچھا لگے یہ ہمارا ایک سائٹ سے کمپلیٹ ہو گیا ہے اسی طرح میں دوسری سائٹ پہ بھی میں نے لگا لیا ہے لیکن یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ادھر سے یہ طریقہ بتایا ہے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور اچھے اچھے سے کمپلیٹ کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو واقعی ہی میری ویڈیو اچھی لگی ہے اللہ حافظ یہ دیکھیں کتنی اس کی نیٹ لکھ آئی ہے اور یہ میں نے اس کو شرٹ کا مکمل تیار کر لیا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ